السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہاباس ستو سامائن آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی جو تراؤی تھی اور جو تحجد تھی وہ دونوں ایک ہی نماز تھی جیسے ہمارے جو حنفی مکلد بھائی ہیں جیسے بریلوی مسلک اور دیوبندی مسلک ان کے وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جو تراؤی ہے وہ الگ ہے جو تحجد ہے وہ الگ ہے یعنی کہ بیس رکعت بھائی کیا ہے وہ ہے تراؤی آٹھ رکعت بھائی کیا ہے وہ ہے تحجد تو اسی طریقے سے تراؤی تحجد دونوں الگ الگ ہے لیکن قرآن حدیث اور علماء محدثین ان سے یہ بالکل نہیں ثابت ہے کہ تراؤی تحجد الگ الگ ہے بلکہ صحیح فہم اور صحیح بات یہ ہے کہ جو قیام اللیل ہے اسی کے دو نام ہیں ایک ہے تراؤی ایک ہے تحجد اور یہ دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ جو قیفیت اس کے نام ہیں آئیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تراؤی اور تحجد کو ایک ہی مانتے تھے اس کی دلیل ہے صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر ہے دو ہزار دس آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث وعن ابن شهاب عن عروت بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه لیلتاً في رمضان الى المسجد فایذا الناس اوزاع متفرقون يصل الرجل لنفسه ويصل الرجل فيصلي بصالاته الرهط فقال عمر انی ارى لو جمعت هاولئی على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت معه لیلتاً اخرى والناس يصلون بصالات قارئهم قال عمر نعم البدعت هذه والتي ينامون عنها افطل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اولاً ابن شہاب سے امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ہے انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے عبد الرحمان بن عبد القاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا سب لوگ متفرق اور منتشر تھے کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابھی ابن قعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویہ پڑھ رہے ہیں حضرت نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دس الحمدللہ یعنی کی عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کی جس حصے میں یہ لوگ رات کو سو جاتے ہیں وہ حصہ زیادہ افضل ہے یعنی کی تحجد کا وقت یعنی کی یہ جو نماز ہے قیام اللہل اس کو رات کے آخری پہر میں تحجد کے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے لیکن لوگ کیا کرتے تھے عیشہ کے بعد وہ اپنی قیام اللہل کو ادا کرنے لگتے تھے وہ بھی اچھی چیز ہے اگر کوئی عیشہ کے فوراں بات پڑھ لیتا ہے قیام اللہل تو یہ بھی الحمدللہ ثابت ہے جائز ہے لیکن افضل کیا ہے کہ اسی قیام اللہل کو سو کے اٹھ کے رات کے تیسرے پہر میں ادا کرنا وہ زیادہ افضل ہے تو اب بتائیے اگر تراویہ اور تحجد دونوں واقعی میں الگ الگ نماز ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ یہ نہ کہتے کہہ رہے یہ لوگ جو ابھی نماز پڑھ لے ہیں وہ تو بھی یہ تراویہ ہے اور اپنا جائیں گے سو کے اٹھیں گے اور اپنا رات کے تیسرے پہر میں نماز پڑھیں گے وہ ہے بھی یہ تحجد وہ زیادہ افضل ہے یہ نہیں کہا بلکہ ایک ہی نماز ہے وقت کے حساب سے اس کے نام چینج ہو جاتے ہیں جیسے اگر آپ جو رات کے نماز ہے قیام اللہل ہے اگر آپ اس کو رمضان میں عیشہ کے فوراں بات پڑھتے ہیں اور ہر چارچار رکعت کے بعد تھوڑی در بیٹھ کے آرام فرماتے ہیں جس سے ریڑ کی ہڈی کو سکون پہنچ جائے تو اس کو عرف عام میں کہتے ہیں تراوی اور اسی رات کی نماز کو قیام اللہل کو اگر آپ رات کے تیسرے پہر میں پڑھتے ہیں تو اس کو عرف عام میں کہتے ہیں تحجد اور انہی رات کی نماز یعنی کی قیام اللہل جو لیل ہے اس کی رکعتوں کی تعداد کو اگر آپ کو آرڈ کرنا ہے تاک کرنا ہے اور اس کے لئے کوئی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو عرف عام میں کہتے ہیں وطر یعنی تراوی تحجد وطر یہ تینوں ایک ہی نماز ہیں قیام اللہل یہ سب ان کی جو جو کیفیت ہے اس کا نام ہے وقت کے اعتباع سے ان کی نام چینج ہو جاتے ہیں نام چینج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں ایک دم الگا الگی ہو گئے عبادتی الگ ہو گئی کہ جو تراوی ہے وہ الگ ہے تحجد الگ ہے اور وطر ہے وہ الگ ہے نائی تراوی تحجد دونوں ایک ہی ہے یہ عمر رضی اللہ نے الحمدللہ حدیث میں فرما دیا اور اس حدیث میں جو آیا ہے کہ نیا عمل بدہ یعنی اچھا نیا طریقہ ہے تو یہ ایک طریقے کا یہ لوگوی مانا ہے نہ کی یہ کوئی شرع بیدت اجاد کی گئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور میں تین رات باجمات رمضان میں قیام اللہ یعنی کی تراوی لوگوں کو پڑھائی اور چوتھی رات کو آپ باہر اس لئے نہیں آئے کہیں اللہ سبحان امت پر رات کی جو نماز قیام اللہ اس کو فرض نہ کر دے تو الحمدلللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عمل پہلے ہی ہو چکا تھا تو عمر نے کوئی نیا کام اجاد نہیں کیا جس کو کوئی انسان اچھی بیدت یا بری بیدت بولے یہ بیدت ہے ہی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین راتے باجمات تراوی پرنے کا ثبوت ملتا ہے زیادہ جانکاری کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ازار بارہ کو اس میں آپ کو انشاءاللہ سارے ثبوت آپ کو مل جائیں گے تو تراوی تحجد یہ دونوں ایک ہی نماز کے الگ جو قیفیت اس کے نام ہے عبادت ایک ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ